افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین الحمدللہ تعالی ہم اللہ جلہ مجدہو کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ بار موضوع کے زمن میں آج بھی سورہ النساء کی آیت نمبر پینسٹھ پر گفتگو کر رہے ہیں پچھلی نشست میں ہم نے اس آیہ کریمہ کے شان نزول پر جو دو روایات اس کے سبب نزول کے باب میں ملتی ہیں ان پر گفتگو کی تھی اور علاوہ اس کے آخر پہ فلا وربک اللہ تبارک و تعالی کا اپنی قسم کھانا مگر اس انداز سے کہ اے حبیب مکرم آپ کے رب کی قسم حضور کا رب ہونا اس تناظر میں اپنی قسم کھانا اس کی اہمیت اور اس کا جو حکمی شری تفسیری امپیکٹ ہے اس سے جو میسج امت کو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر ہم نے روشنی ڈالی آج ہم اس آیت کریمہ کے کچھ داخلی تفسیری پہلوں پر گفتگو کر رہے ہیں اور آغاز کر رہے ہیں یہی پہلا کلمہ فلا وربک اس قسم کے انداز سے ابتدا کر رہے ہیں اس قسم کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے جو کی ہے تو اس میں کلمہ لا آیا ہے آپ اگر غور سے اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو دو مرتبہ لا آیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ماشا جرہ بینو تو ایک تو لا آیا ہے قسم کے زمن میں پھر دوسرا آیا ہے لا نافیہ لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی حکمیت اور حکمیت پر ایمان نہ لائیں تو آج ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں اس کلمہ لا سے کہ اس کا ریلیونس کیا ہے اس کی بڑی تفسیری اہمیت ہے اور قرآن مجید کے سیاق و سباق میں اور قرآن مجید کا جو داخلی نظم ہوتا ہے آیات کریمہ کا اس کے اندر مانوی اعتبار سے حکمی اعتبار سے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے اس پر تین چار اقوال آئیمہ تفسیر کے ہیں اس کلمہ اللہ کے معنی پر اس کی تفسیر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ میں اپنی ایک کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں مگر یہ اہل علم کے لیے ہے یہ کتاب میری عربی زبان میں ہے چونکہ اردو میں ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں کیا یعنی میرا معمول یہ ہے کہ جو جو اردو میں لکھ دیتا ہوں عربی نہیں اردو میں تو پھر اس کی چرانسلیشن کر دی جاتی ہے خواہ انگلش میں ضرورت ہو یا ایرابک میں ہو اربی میں ہو بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو براہ راست حسب ضرورت انگلش میں لکھتا ہوں تو وہ بہت سی کتابیں جو انگلش میں لکھ دی تھی تو ان کا اردو میں ترجمہ دستیاب نہیں تھا اب ان کا چونکہ ان موضوعات پر اردو میں نہیں لکھا انگلش میں ہی لکھا دائریکٹلی سو ان کا اب اردو میں ترجمہ ہمارے جو فرید ملت ریسرچ انسٹیچوٹ ہے تحریک مناجر قرآن کے ایڈکوارٹر پر تو اس میں جو ہمارے شاگرد کام کرتے ہیں تو اب وہ انگلش میں لکھی گئی میری بعض کتب کا اردو ترجمہ انہوں نے شروع کیا ہے اسی طرح بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو براہراس عربی میں لکھ دیتا ہوں عالم عرب میں تاکہ براہراس میرے اپنی زبان اور میرے اپنے قلم سے بعض امپورٹنٹ چیزوں پر اور بعض اہم علمی اور فنی موضوعات پر چیزیں جائیں تو جو عربی میں لکھ دیتا ہوں تو ان کا ابھی اردو میں ترجمہ کرنے کا پروسس شروع نہیں کیا تاہم کسی وقت انشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو جائے گا تو بہر صورت اس وقت تک یہ عربی میں ہے کیونکہ عربی میں ہی میں نے اصلا لکھا اس کو اس کا نام ہے کشف الغطا ان معرفت الاقسام للمصطفی یہ کتاب ہے بڑی اہم اور یہ تفسیر میں ہے یہ کتاب اس میں میں نے قرآن مجید کی ان پنتالیس آیات کا انتخاب کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یا حضور علیہ السلام کی قسمیں کھائی ہیں یا حضور علیہ السلام کے لئے قسمیں کھائی ہیں یعنی آقا علیہ السلام کو مقسم بہی بنایا ہے یا آقا علیہ السلام کو مقسم لہو اور مقسم علیہ بنایا ہے حضور علیہ السلام کی قسم کھائی یا حضور کے لئے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اس پر پہلی کتب میں جو امام ابو سعد نیشہ پوری کی کتاب جو شرف المصطفی آج سے کوئی بارہ سو سال قبل لکھی گئی گیارہ بارہ سو سال قبل اس میں آقا علیہ السلام کے لئے کھائی گئی قسموں کا ذکر تھا پھر قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے الشفاہ میں ذکر کیا اس طرح امام ابن الجوزی نے ذکر کیا امام قسطولانی نے آئمہ محدفین کرتے رہے مفسرین کرتے رہے مگر بالموم ایسا معمول رہا کہ جو قسمیں شروع سے منشن کر دی بعض امام نے اور خاص طور پر قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے جو کہ وسط زمانہ ہے ان کا چھڑی صدیجری کا آدھا دور اوپر گزرا آدھا بعد میں ہمارے در تو بعد کے علماء وہ پھر اسی کو من و ان اسی حوالے سے کوپی کر دیتے ہیں تو وہ آٹھ دس قسمیں یا بارہ تیرہ قسمیں آقا علیہ السلام کے لئے جو کھائی گئی ان کا ذکر ملتا تھا ایکسکلوسیولی یعنی 2007 میں ایکسکلوسیولی اس پر کام کیا اور کام کر کے تو میں نے محنت کی اور اللہ عربالعزت کی توفیق ہوئی اور آقا علیہ السلام کی عطا اور آپ کی خیرات ہوئی آپ کی بارگاہ سے تو قرآن مجید سے میں نے پنتالیس آیات کریمہ کا چناؤ کیا اور میں نے پایا قرآن مجید میں دیکھا کہ پنتالیس قسمیں ہیں جو اللہ عربالعزت نے حضور کی اور حضور کے لئے کھائی ہیں پنتالیس کا انتخاب کیا تو دس بارہ قسموں تک کا ذکر پہلے ملتا تھا تو مزید محنت کر کے ان بزرگان دین اور آئمہ تفسیر اولیاء علماء مفسرین محدثین ان کے فیوزات اور براکات سے ہی اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ جلہ مجدو کی توفیق ہوئی اس نے توفیق دی تو پنتالیس قسموں کو میں نے جمع کیا اور ان قسموں کی تفسیر کی ہے میں نے اس کتاب میں عربی زبان میں کشف الغطا اس کا معنی ہے پردہ اٹھانا ان معرفت الاقسام للمصطفیٰ ان قسموں کی معرفت سے پردہ اٹھا دینا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہی ہے تو اس کا جو صفحہ نمبر چوبیس سے آن ورڈ آپ پڑھیں تو یہ جو جس کا ذکر آج کر رہا ہوں تو یہ علمی بحث اور اس کی بلاغت کی بحث اور اس کی نہوی بحث تفسیر کے باب میں میں نے صفحہ نمبر چوبیس پچیس اور چھبیس پر کی ہے تو اہل علم اگر اس کو پڑھنا چاہیں تھوڑا اور غور خوص سے تو میری اس کتاب کشف الغطا کو دیکھیں اب اختصار سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا قول اس باب میں تو یہ ملتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے قسم کھاتے ہوئے فلا پہلے کلمہ اللہ لگایا تو اللہ سے مراد کیا ہے امام ابن جریر تبری نے جو قول اختیار کیا ہے اپنی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فلا میں پہلا ہے لا ال اولا جو پہلا لا آیا ہے یہ اس آیت کریمہ سے پہلے جن منافقین کی بات ہو چکی اور قرآن مجید نے کہا ان منافقین کے بارے میں کہ وَيَزْعُمُونَ وہ یہ گمان کرتے ہیں اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت نمبر 63 باستر 63 میں یہ بیان گزر چکا ہے اور امام ابن جریر تبری فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ لا ان کے اس زام کے رد کے لیے آیا ہے اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاکَمُوا الَتَّاعُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَقْفَرُوا بِهِ وَجُرِيدُوا الشَّيطُوَانَ وَنْ يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا کہ یہ اور اسی طرح جو پیچھے قرآن مجید نے اس سے قبل بیان کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الْرَسُولُ رَئِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے نازل کردہ قرآن پر اور جو وحی حضور علیہ السلام پر اور حضور سے پہلے انبیاء پر نازل ہو یہ سب پر ایمان لاتے ہیں دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں مگر جب حکم کی حجیت کو قبول کرنے کی بات آتی ہے تو اے محبوبِ مکرم حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حجیت سے اور آپ کی حکم کے وجوب و فرضیت سے سر پھیر لیتے ہیں اور اسی طرح اس سے پہلے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کا گمان ہے ان کی یہ سوچ ہے اور جو باطل ہے اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف اور آؤ رسول کی طرف تو اے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے حکم کی حجیت اور وجوب سے سر پھیر لیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے اور آپ کے حکم پر اطاعت بجا لانے سے سر پھیرتے ہیں یہ جو پچھلی آیات میں یہ مضمون منافقین کے زامِ باطل کا اور ان کے طرزِ فکر کا اور طرزِ عمل کا چلا رہا ہے امام ابن جریر تبری کہتے ہیں کہ فلا میں جو فرمایا یہ لا نافیہ ہے باقاعدہ اور اس میں فرمایا پس نہیں ہرگز نہیں یہ کہہ کر قسم کھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی آیتوں میں جو منافقین کا زام ان کا گمان ان کا خود ساختہ تصور ایمان کا جو بیان ہوا ہے پہلے اس کو رد کر دیا فلا اس کا اشارہ یہ ہے یعنی رد لکلام تقدمہا جو کلام پہلے گزر چکا تقدمہا تقدیرو فلا تاقلون یعنی جو کلام پہلے گزر چکا یہ اور ان کی ان باتوں کا جو گزر چکا ہے اس آیت سے پہلے اور اس کی تقدیر یہ بنے گی فلا ان کا گمان غلط ہے فلا یا تاقلون یوں سوچنے والو ایمان کا دعویٰ کرنے والو اور رسول کی حکم کی حجیت کا انکار کر کے ایمان کا زام کرنے والو رسول کی ذات یقدس کو واجب العطاعت مانے بغیر اپنے آپ کو مومن سمجھنے کا گمان کرنے والو آقا علیہ السلام کے ہر حکم کی فرضیت اور اس کے وجوب اور اس کی حجیت پر ایمان لائے بغیر اور آقا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر میرے محبوب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو مومن سمجھنے والو فلا تاقلون تمہیں اقلی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے وَلَيْسَ الْأَمْرُكَ مَا يَزْعُمُونَ اور فرمایا کہ یا اس سے مراد یہ ہے فلا اے میرے حبیب وہ معاملہ نہیں ہے جیسے وہ منافق سوچتے ہیں وہ جھوٹ ہے وہ غلط سوچتے ہیں ان کا گمان باطل ہے حقیقت وہ نہیں جیسا وہ سوچتے ہیں کیا اَنَّهُمْ عَامَنُوا بِمَعُنْزِلَ عَلَيْكَ ان کا یہ سوچنا کہ وہ تو اللہ کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لے آئے ہیں وَهُمْ يُخَالِفُونَ حُکْمَكَ اور آپ کے حکم کی حجیت کا انکار کرتے آپ کے حکم کی مخالفت کرتے تو فرمایا اس طرح وہ مومن نہیں ہو سکتے ان کی یہ سوچ غلط ہے باطل ہے تو اللہ تبارہ کا وطالہ نے تو اس طرح اس آیت کریمہ سے پہلے جو ان کی سوچوں کا ان کے طرز فکر کا طرز عمل کا جو بیان کیا ہے تو فلا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس متقدم کلام کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو کچھ وہ ذہن میں سوچے ہوئے ہیں معاملہ وہ نہیں ہے قطی طور پر کہ وہ اس طرح منافق حضور کی حکم کی حجیت کو مانے بغیر مومن ہو جائیں بات اس طرح نہیں ہے وہ غلط ہے اس کو رد کر دیا ہے اور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر وربک پھر اللہ قسم لائے پہلے ان کا صفایہ کر دیا ان کے زام باطل کا رد کر دیا ان کے گمان کو اور رد کر کے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فریش قسم اٹھائی آپ کے رب کی قسم اس لئے فلا جو لفظ ہے اللہ اس کے اوپر وقف تام ہوگا مثلا فلا وربک لا یمنون حتی یوکمو کفی ماشا جرہ بینا تو اللہ گویا وقف تام کے ساتھ ہوگا اس کا اپنا مستقل مانا ہے اور مانا یہ ہے کہ پچھلے تمام زام کو رد کر دیا گیا جو منافقین کے ذہنوں میں تھا ایمان کی نسبت اور فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم ایمان میں بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے ایمان مصطفیٰ کو اپنا حاکے میں قطی تسلیم کرنے کا نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے اسی فلا میں لا کے کلمہ کی لا اولا جو پہلا آیا ہے اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس لا کو پہلے لانے کا مطلب قدمت علی القسم احتماماً بن نفی یہ جو آگے نفی کی جا رہی ہے کہ لا یمنون حتی یوکموک وہ ہرگز قسم کھانے کے بعد کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنی تمام زندگی کے معاملات کے لیے حتمی اور قطی طور پر سپریم آتھوریٹی تصنیم نہ کر لیں ہرگز مومن نہیں ہو سکتے تو دوسری تفسیر کے مطابق ہی ہے کہ یہ جو قسم کھائی گئی ہے اور جو باغے نفی کی گئی ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے اس کے اوپر احتمام بن نفی اس کا مزید احتمام کرنے کے لیے سُمَّ قُرِّرَتْ تَوْقِيدًاً لِنَّفِي اور اس نفی پر پھر تاقید مزید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لَا يُمِنُونَا سے پہلے قسم اور قسم سے پہلے فلاہ وارد کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے نفی کا مزید احتمام میں زائد ہو جائے اور جس کے تصور کی نفی کی جا رہی ہے وہ نفی اور پختہ تر ہو جائے اور مستحکم تر ہو جائے اس نفی کے نفی ہونے میں کوئی شک و شبہ کسی ذہن میں اور کسی کے گمان میں بھی نہ رہے کہ شاید یہ کمال ایمان کی نفی ہے اصل ایمان برقرار رہے گا اس میں تکمیل کی نفی کی جا رہی ہے ناقص ایمان رہے گا یہ سارے شکوک و شبہات کو جڑ سے کٹا جا رہا ہے اس تاقید اور احتمام اضافی کے ساتھ کہ ہرگز ہرگز وہ سرے سے اصلاً ایماندار ہی نہیں ہو سکتا جو آقا علیہ السلام کے حکم کے وجوب اور فرضیت کا قائل اور اس پر ایمان نہیں رکھتا تو ہر قسم کے شک و شبہ کو کٹ دیا گیا ہے یہ اضافی احتمام کیا ہے نفی کا اور اس کے اوپر توقید آئی ہے اس کے بعد اس کا ایک اور معنی بھی ہے اس لا کا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لا پہلا آیا ہے یہ لا زائدہ ہے فلا یہ لا زائدہ ہے یہ علامہ زمخشری نے اس کو لا زائدہ اختیار کیا ہے اور انہیں نے کہا فَإِنَّاُ لَا مَزِيدَتُنْ زَائدَائِ لَتَاقِيدِ مَأَنَ الْقَسَمِ اور جب لا زائدہ آتا ہے تو قسم پر تاقید بڑھ جاتی ہے اور قسم کا جو معنی ہے مدلول ہے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی اس کی اہمیت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے اور یہاں پر پھر آگے دو فائدے ہوتے ہیں لا زائدہ لا کر جب اس قسم کی تاقید کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ لوگو اس کے بعد جو میں تمہیں علم دے رہا ہوں اس کے بعد جو آرٹیکل آ رہا ہے اس کے بعد جس حقیقت کا بیان کر رہا ہوں اپنی قسم کھا کر کہ حضور علیہ السلام کو میرے محبوب کو میرے نبی اور رسول برگزیدہ کو حتمی اور قطعی طور پر سپریم آثوریٹی تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہ جو نالج تمہیں دے رہا ہوں اس نالج کے وجوب میں تاقید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے لا زائدہ کے ذریعے یعنی یہ علم جو ہے یہ جو حکم ہے یہ وجوبی ہے ایجابی ہے معقد ہے بڑا اہم ہے ناقابل تردید ہے اور اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کا کوئی امکان نہ رہے تو گویا قسم کے بعد جو نالج جو میسج دیا جا رہا ہے اس کی تاقید اور اہمیت کو برہنے کے لیے لا زائدہ لائے جاتا ہے اور پھر اس کا چوتھا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ لا زائدہ جو تاقید مزید کے لیے آئی ہے وہ اس لیے لائے جاتا ہے کہ جس محبوب کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے جو مقسم لہو ہوتا ہے جو مقسم علیہ ہوتا ہے اس کی تعظیم کا اضافہ کرنا اس کی تفخیم کے لیے اس کی تنویہ کے لیے اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے لا زائدہ کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے مقسم لہو کی مقسم علیہ یعنی جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس کی شان کو بلند کرنے اس کی عظمت کو اور بلند کرنے اس کے مقام اور قدر منظرت کو اور بلند کرنے کے لیے قسم سے پہلے لا زائدہ لائی جاتی ہے تاقید مزید کے ساتھ تو وجوب علم بھی ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کی حکمیت اور حاکمیت اور حضور کی شان رسالت کی تعظیم اور تفخیم بھی اس سے مراد ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسے وہ منافق لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے حکم کو واجب سمجھے بغیر اور آپ کی حکومت و حاکمیت کو اپنے اوپر لازم سمجھے بغیر اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر اور آپ کی ولایت اور حاکمیت کو اپنے وجود پر اور اپنے معاملات پر تسلیم کیے بغیر محض کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جائیں گے نہیں وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے نفوس اپنی جانیں آپ کے سپرد نہ کر دیں آپ کے حکم کے تابعے نہ کر دیں اپنی زندگی کے جمعی امور اور معاملات آپ کے تابعے نہ کر دیں اور آپ کے حکم کے نیچے نہ کر دیں اور اپنی زندگی کے تمام اختیارات اور اپنی آپشنز اور اپنی ترجیحات اور اپنی ذاتی پسند نا پسند اور اپنا اختیار ودرو کر کے آپ کی حکم کے تابع جب تک نہ کر دیں اور آپ کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہ کر لیں اور اپنے معاملات کے درمیان حکم تسلیم نہ کر لیں دونوں معنی آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو حکم تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے اوپر حضور کی ذات کو جب تک حاکم تسلیم نہ کر لیں میں آپ کے رب ہونے کے ناتے سے آپ کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک وہ اپنی جانیں آپ کے حکم کے تابع نہ کریں اپنی خواہشیں آپ کے حکم کے تابع نہ کریں اپنے جمی معاملات آپ کی حاکمیت میں نہ دے دیں آپ کے جمی نزاعات آپ کی حکمیت کے تابع نہ کر دیں آپ کی ذات کو اپنی پوری زندگی پر سپریم اتھوریٹی تسلیم نہ کر لیں آپ کی حکومت اور ولایت اپنی جانوں پر جب تک تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے ہر حکم کے سامنے عبدالعباد تک سر تسلیم خم نہ کریں اس وقت تک مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم وہ جو چاہیں کہتے پھریں کرتے پھریں کبھی مومن نہیں ہو سکتے اس لیے کہ انہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے انہوں نے آپ کی عظمت سے سر پھیرا ہے اور آپ کے حسنت اور آپ کے حکم کے وجوب و فرضیت سے انحراف کیا ہے لہٰذا اس حکم کے ذریعے خواہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو تب بھی آپ کا حکم فائنل آثوریٹی ہوگا خواہ ان کے درمیان کوئی التباس ہو کوئی ڈاؤٹ اور کنفیوجن ہو تب بھی آپ ان کے لیے سپریم آثوریٹی ہوں گے خواہ ان کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی ہو کسی مسئلے کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کی کلیلٹی کے لیے بھی آپ کا حکم سپریم آثوریٹی ہوگا خواہ ان کے نیزہات نیسپیوٹس اور جگڑے ہو مخاسمات ہو تب بھی آپ سپریم آثوریٹی ہوں گے خواہ ان کے درمیان کوئی معاملہ ایسا ہو کوئی سوچ میں کوئی ایشو کوئی سیچویشن ان کے سامنے آ جائے اور اس کا علم نہ مل رہا ہو تو محبوب آپ کا حکم جب تک فائنل آثوریٹی وہ تصریم نہیں کرتے اور آپ کی ذات کو سپریم آثوریٹی تصریم نہیں کرتے وہ کسی لحاظ سے بھی ان کے مومن ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے قسم کھانے کے یہ چار مقاصد تھے اور یہ جو لا زائدہ ہے جس کے ذریعے حضور علیہ السلام کی مقسم لہو کی جن کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے ان کی عظمت بلند کی جا رہی ہے ان کی اہمیت بڑھائی جا رہی ہے اور اس بات کا اس میسج کے وزن کو بڑھایا جا رہا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے خود قرآن مجید نے کہا لا اقسم بہاذ البلد وان تحلم بہاذ البلد اب یہاں بھی لا ایک تفسیر کی روح سے اسی طرح زائدہ ہے شہر مکہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں مگر پہلے لا لگایا ہے اکثر مفسرین کے ہاں لا زائدہ ہے ایک قول ہے لا زائدہ ہے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں تو اس سے پہلے لا لگا دیا ہے لا کا اپرینڈلی تو اپرینڈلی تو مانا ہوتا ہے نہیں مگر جب زائدہ ہو تو وہ تاقید مزید کے لیے ہوتا ہے اور تازیم و تفخیم کے لیے ہوتا ہے اس قسم کی اہمیت بڑھائی جا رہی ہے اس قسم کے اندر جو مضمون آگے آ رہا ہے اور جو آگے میسج دیا جا رہا ہے اور جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے فرمایا لا اکسمو بہاز البلد میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں کس لیے قسم کھاتے ہیں باری تعالیٰ آپ وَأَن تَحِلُّم بہاز البلد اے حبیبِ مکرم صرف اس لیے کہ آپ کا گھر اس شہر میں ہے آپ کا مولد و مسکن اس شہر میں ہے آپ کا بسیرہ اس شہر میں ہے آپ کا رہن سہن اور چلنا پھرنا اس شہر میں ہے یہ سارے معنی ہیں اور آپ کا آزادی سے گھومنا پھرنا اس شہر میں ہے اور آپ اس شہر میں آزاد ہیں یہ سارے معنی ہیں اَن تَحِلُّم بہاز البلد کے تو یہاں لا زائدہ کے ساتھ اللہ نے حضور کے مولد کی یعنی شہرِ مِلَاد کی ولادت کے شہر مکہ کی قسم کھائی اور تاقید اس لیے کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قسم شہرِ مکہ کی اس لیے کھائی ہے کہ یہاں قابت اللہ اللہ کا گھر ہے یہ یہاں تواف کرتے ہیں لوگ یہ اس گھر کا حج ہوتا ہے یہ یہاں صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے کسی اور سبب سے کوئی نہ سمجھ لے کہ یہ ایک قسم کھائی گئی ہے لا زائدہ لگا کر اس قسم کے اصل مضمون اور مشمول کی اہمیت بڑھائی جا رہی ہے اور اس کے میسج پر توجہ مرکوز کرائی جا رہی ہے کہ یہ جو میں اس شہرِ مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس قسم کی اہمیت یوں سمجھو کسی اور سبب سے نہیں کھائی صرف اس لیے کھائی ہے وَأَنتَ حضورﷺ کو خطاب کیا حِلُّم بِحَازَ الْبَلَد آپ میرے محبوب اس شہر مکہ میں اندر رہتے ہیں تو جب اس طرح کا کوئی خاص میسج دے کہ اس کی اہمیت اجاگر کرنی ہو اور لوگوں کے دل و دماغ میں اس کو راسک کرنا ہو تو لا زائدہ لاتے ہیں اسی طرح سورہ الحاقہ میں بھی ہے فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کی بھی قسم کھاتا ہوں اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے اس کائناتِ ارضی اور سماوی کی وہ حقائق اور وہ موجودات جو تمہیں نظر آتے ہیں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں اور جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے ان حقائقِ کائنات کی بھی قسم کھاتا ہوں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ یہ بزرگی والے رسول کا قول ہے تو چونکہ آقا علیہ السلام کی عظمت کی قسم کھانی تھی اور رسول علیہ السلام کی صداقت کی قسم کھانی تھی کہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے کسی کاہن کی بات نہیں کسی شاعر کی بات نہیں بزرگی والا فرشتہ جبرائیل لے کر آیا ہے اور بزرگی والے رسول نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے تمہارے لئے تو چونکہ آقا علیہ السلام کی اس ذات اور آپ کی رسالت کی صداقت کی قسم کھانی تھی تو یہاں پھر لا زائدہ وارد ہوا فَلَا اُقْسِمُ میں قسم کھاتا ہوں مگر فَلَا لگایا پہلے لا زائدہ اس سے اس کی اہمیت بڑھ گئی اور جو میسج ہے جو مضمون دیا جا رہا ہے اس کی تاقید مزید ہو گئی اور قسم کا جو معنی ہے یعنی قسم کا جو مفہوم ہے قسم کا جو مضمون ہے قسم کی جو مقصدیت ہے اور قسم کی جو غرض و غائت ہے اس کا جو ابجیکٹو ہے اس کو اجاگر کر دیا تو یہ تو چار تفسیریں تھیں اس عمر کی کہ یہ اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی فَلَا سے کیوں شروع کی قسم اس کے بعد ارشاد فرمایا قسم کھائی وَرَبِّك آپ کے رب کی قسم اس قسم کے معنی پر تفصیلی گفتگو ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری بات پہلے لا کہہ کر اس کے پورے مضمون اور اس کی مقصدیت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور شاہ نے رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تازی متفخیم کی اس کو بلند کر دیا پھر وَرَبِّك اب دوسرا اسلوب اپنایا اور جب اپنی قسم کھائی تو اپنی قسم اپنی کر کے نہیں کھائی محبوب کے رب کی کر کے کھائی محبوب آپ کے رب کی قسم اب یہ دوسرا اسلوب انداز اپنایا اور لوگوں کو میسیج دے دیا کیٹیگوریکل میسیج ایکسپریسلی لوگوں کو بات سمجھا دی بغیر کسی شک و شبہ کے لوگوں کو یہ میسیج دے دیا پیغام دے دیا کہ لوگوں جس رسول کے حکم کے وجوب سے جس رسول کی حدیث اور سنت اور اطاعت اور اس کے فیصلے کی فرضیت و واجبیت اور حجیت سے تم انکار کرتے ہو اور جس کی عظمت کے معاملے میں تم اپنی آنکھیں بند کرتے ہو میں تو اپنا رب ہونا بھی اس کی نسبت سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ آپ کو حاکم نہیں مانتے سو مومن نہیں ہیں تو اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی میں دورانہ نہیں چاہتا پچھلی نشست میں کر چکا ہوں ساری بات تو یہ دوسری بات آگئی کہ قسم کھائی اللہ رب العزت نے اپنی مگر خود محبوب کے رب ہو کر اس طریقے سے قسم کھائی لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ تو یہاں وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ اب حَتَّى یہ شرائط بیان کر رہا ہے وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى کہ ہتاں آنکے جب تک یہ شرائط پوری نہ کریں تو تین شرائط اس آیت کریمہ میں ہیں اب یہ اب اس کا داخلی مضمون ہے کہ ان کے مومن ہونے کی شرائط کیا ہیں ان کے مومن ہونے کے لیے ریکوزٹس کیا ہیں پری ریکوزٹس کیا بیسک فنڈیمنٹل انڈسپنسبل کنڈیشنز ہیں کون سی ناغذیر شرائط ہیں کیا منڈیٹری کوالیفیکیشنز ہیں ایمان کے ایمان ثابت ہونے کے لیے قرآن مجید نے تین موٹی شرائط بیان کی اور ارشاد فرمایا حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ پہلی شرط یہ ہے جب تک کہ وہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو کوئی اختلاف ہو یا کوئی مغالطہ ہو یا کوئی ابہام ہو کوئی چیز حل طلب ہو اور فیصلہ طلب ہو اس معاملے میں جب تک آپ کے حکم کو حتمی اور قطی اور سپریم اتھورٹی تسلیم نہیں کر لیتے آپ کو اپنے نزاعات کے درمیان اور اپنے معاملات پر اپنے نزاعات میں آپ کو حکم قطی نہیں مانتے اور اپنے معاملات پر آپ کو حاکم قطی نہیں مانتے جب تک آپ کی حاکمیت اور حکمیت پر ان کا کامل یقین اور ایمان نہیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے تو یہ پہلی شرط لگائی تو گویا اب ایمان کی پہلی شرط ہی قرآن کی اس آیت کریمہ میں یہ لگ گئی مومن ہونے کی کہ حضور الاسلام کی حکمیت اور حاکمیت کے وجوب اور اس کی فرضیت اور اس کی حجیت پر یقین کیا جائے اور آج بدقسمتی کی انتہا کہ اسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے یا اسی پر مغالطے ذہنوں میں پیدا کیا جا رہے ہیں اور اسی پر شکوک و شبہات کیا جا رہے ہیں اللہ رب العزت نے قسم کس کے لیے کھائی تھی اسی شک و شبہ کی جڑ کاٹنے کیلئے تو قسم کھائی تھی تو گویا اب حضور الاسلام کی سنت کی حجیت پر اعتراض کرنا آقا الاسلام کی حدیث اور آپ کے ہر حکم کی حجیت مطلقہ پر شک و شبہ وارد کرنا اور اس پر کلام کرنا گفتگو کرنا اس پر بیعت تقرار کرنا گویا یہ اللہ رب العزت کی قسم کو رد کرنا ہے اللہ رب العزت کے فرمان کو رد کرنا ہے وہ فرمان جو اس نے اپنی ذات کی قسم کھا کے ادا کیا تھا اس کو رد کرنا ہے پہلی شرط اس کے بعد دوسری شرط فقط آپ کو حکم اور حاکم قطی طور پر سپریم اتھورٹی مان لیں تو فقط اتنے کام سے بھی مومن نہیں بنیں گے تین شرطیں ہیں اس کے بعد دوسری شرط ثم لا يجدو فی انفسهم حرجا مما قدید پھر دوسرا یہ کہ جب آپ کا فیصلہ ان کو مل جائے جب آپ کا حکم ان کو مل جائے تو آپ کے حکم اور آپ کے فیصلے پر خواہ وہ ان کی منشا ان کی اپنی ذاتی رضا اپنی ذاتی ترجیح اپنی ذاتی خواہش نفس یا ان کا اپنا ذاتی مفاد ان کے ویسٹر انٹریسٹ جب تک وہ اگر ان کے خلاف بھی ہو حضور الاسلام کا حکم اور حدیث اور آقا کی سنت اور آقا کا فیصلہ اور قداء رسول اگر ان کے ذاتی مفاد اور ان کی خواہش نفس کے خلاف بھی چونہ ہو کوئی بھی صورت ہو فرمایا اس حکم کو آپ کی حکم کو حکمیت کو اور حاکمیت کو اس طرح تسلیم کریں کہ ان کے دلوں میں کوئی حرج بھی نہ رہے اپنے سینوں میں اور اپنے دلوں میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں اپنی جانوں اور طبیعتوں میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں اب حرج سے مراد کیا ہے حرج کے تین معنی ہیں زجاج لغت کے جو امام ہے اور تفسیر کے بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں حرج سے مراد ہے کہ اپنے دلوں اور سینوں میں آپ کے فیصلے اور حکم پر اور آپ کی حدیث اور سنت پر قطن کوئی تنگی محسوس نہ کریں قطن کوئی تنگی محسوس نہ کریں یہ پہلا معنی ہے تو یہ حرج سے مراد تنگی ہے تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ کا حکم انہیں مل جائے حضور علیہ السلام کی حدیث انتوں کو پہنچ جائے حضور علیہ السلام کی سنت پہنچ جائے آقا علیہ السلام کا کسی بھی معاملے میں فیصلہ پہنچ جائے اور فیصلہ صاف ذہر حدیث اور سنت سے پہنچتا ہے آپ کے ارشاد کے ذریعے پہنچتا ہے جب پہنچ جائے تو پھر اس فیصلے کو خواہ تمہیں اس کی تنگی بھی احساس نہ ہو تنگی نہ ہو دوسرا معنی اے شکن کہ آقا علیہ السلام جو فیصلہ فرما دیں خواہ وہ کسی زمانے پہ اس کا اطلاق ہو رہا پندرہ صدیوں گزر گئی ہیں اس کی وجوب اور حجیت میں بھی شک نہ کریں اور اس کی صداقت و حقانیت میں بھی شک نہ کریں یہ جانے کہ آج کے حالات کے مطابق حق اور سچ فیصلہ میرے آقا کا ہے آج کے بدلے ہوئے حالات کے باوجود واجب الہو اطاعت ہے اور نافذ العمل ہے نہ اس کے قابل نفاظ ہونے میں شک کریں نہ اس کی صداقت و حقانیت میں شک کریں نہ قابل عمل ہونے میں شک کریں تو ان کے اندر دلوں میں کوئی شک بھی پیدا نہ ہو تیسرا معنی اس کا کیا ہے وہ دحاق نے امام دحاق وہ بیان کرتے ہیں کہ اے یعظمون بینکارہم اسمن اس کا معنی حرجا اے اسمن کہ حضور الاسلام کے فیصلے کی حجیت سے انکار کر کے گناہگار نہ ہوں گناہ نہ کریں کیونکہ جب حضور کی حکم کی حجیت سے اور اس کے واجب و لطاعت ہونے سے انکار کریں گے کسی بھی طریق سے کوئی بھی رائے فرار نکال کے انکار کریں گے یہ گناہ ہوگا تو فرمایا کہ پھر وہ اپنے اندر اپنی جانوں میں حضور کے فیصلے کا انکار کر کے گناہ کا بوجھ نہ لیں اور یہ گناہ معمولی گناہ نہیں ہوگا یہ گناہ وہ گردنزدنی گناہ ہوگا یعنی انسان کو ایمان سے نکال دے گا دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا یہ بہت کبیر گناہ ہوگا جو کفر اور شرک کے لیے بھی کبھی اسم کا لفظ آتا ہے تو یہ تین معنی ہے تو جب یہ تمام شرطیں لگا دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر یہ تو حرج کی تین تفسیریں تھی اب فرمایا آگے اگلی شرط کیا ہے پہلی شرط تھی حکم کی وجوب اور فرضیت کو آقا علیہ السلام کی قطعی حاکمیت کو آپ کی ولایت و حکومت کو اپنی جانوں پر اور اپنے معاملات پر تسلیم کرنا چاہیے انہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ مومن بنے پہلی یہ شرط دوسری شرط تھی کہ جو فیصلہ جو حکم جو حدیث اور سنت مل جائے کسی معاملے میں حضور نے یہ فرمایا حضور کا یہ حکم ہے اسے قبول کر لیں اور قبول کرنے میں نہ کوئی شک کریں نہ اس قبول کرنے میں انکار کریں اور نہ قبول کرنے میں طبیعتوں کے اندر بھی کوئی بوجھ اور تنگی محسوس کریں شرح صدر کے ساتھ قبول کریں تو یہ جو دوسری شرط ہے اس میں گویا ان کا باطن بھی ان شرح کی قیفیت کے ساتھ قبول کریں یہ گویا قبولیت باطنی ہے ان کے دل کو قبولیت مل جائے دل بھی قبول کریں ان کا سینہ بھی قبول کریں ان کی طبیعت بھی قبول کریں ان کا باطن بھی قبول کریں آقا علیہ السلام کی حکم کے وجوب کو اور تیسری شرط لگائی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور پھر اس طرح اس کی اطاعت بجا لائیں عملاً اس طرح جھک جائیں اور سرِ تسلیم خم کر لیں جیسے اطاعت کا اور انقیاد کا حق ہوتا ہے تسلیم کا اطاعت کا تعمیر اور انقیاد کا حق ہوتا ہے اس طرح حق بجا لائیں اس کی اطاعت کر کے يُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا تو اس تیسرے اسے میں انقیادِ ظاہری ہے طاعتِ ظاہری جب فرمایا لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا اس میں انقیادِ باطنی اس میں اطاعتِ باطن تھی کہ باطن بھی متی ہو جائے اور جب فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اس میں ظاہر بھی تسلیم کر لیں گویا عملی طور پر اس حکم کو زندگیوں میں نافذ کر لیں عملی طور پر اس کو اس طرح نافذ کریں کہ اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کریں اور عملاً اس کو اپنی لائف کا اپنی سوسائٹی کا لاؤ بنا لیں سپریم کمان تسلیم کر لیں اور یہ تین شرائط تو ہو گئی مومن ہونے کے لئے اور اس پوری آیتِ کریمہ کا اجتماعی مضمون خلاصتاً اگر ہم کنکلور کرنے کے لئے آگے بات کریں تو وہ یہ بن گیا کہ آقا علیہ السلام کے حکم کو جب اللہ تعالیٰ نے شرطِ ایمان بنا دیا اس حکم کو قبول کرنا اس حکم کو واجب سمجھنا اور ظاہرن و باطنن قلبن و قالبن جسدن و روحن جسمانی طور پر روحانی طور پر ظاہری طور پر باطنی طور پر عمال میں بھی اور قلب اور باطن کی نیات میں بھی اندر اور باہر ہر لحاظ سے جھک جائیں حکمِ رسول کی صحت پر صداقت پر حقانیت پر وجوب پر اس کی فرضیت پر اس کی حجیت پر جب جھک گئے اور سراپا سبرد کر دیا آقا علیہ السلام کے جب یہ چیز ہو گئی اب یہاں جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حکم کو یہ درجہ عطا کر دیا ہے اور اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی عظمت بیان کرتے ہوئے آپ کے حکم کو آپ کی حکمیت اور حاکمیت کو اور آپ کی حدیث و سنت کو اور آپ کے ہر ارشاد اور فرمان کو جب اتنا واجب بنا دیا اور وجوبِ مطلق بنا دیا اور فرضِ مطلق بنا دیا اور عبدالعباد تک دائماً امت کے لیے سارے راستے راہِ فرار کے بند کر دیئے جب اتنا بڑا حکم بنا دیا تو اس سے جو چیز ثابت ہوئی پوری آیتِ کریمہ کے مضمون سے وہ آقا علیہ السلام کی عصمتِ کاملہ ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانِ عصمت عطا کی ہے اگر آقا علیہ السلام کو کوئی حکم صادر کرنے میں اگر آقا سے خطا کا امکان ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر اس کو امت پر اس طرح واجب نہ کرے اگر ماز اللہ بشری اور انسانی زندگیوں میں جس طرح خطا ہو جاتی ہے بھول چوک ہوتی ہے احکام میں حکم دینے میں ارشاد فرمانے میں اگر حضور نے حکم دیا آقا علیہ السلام نے اور آپ کی حدیث اور آپ کی سنت جو امت کو آپ نے ارشاد فرما دی تو اس میں اگر کسی خطا کا امکان اگر رہتا یا کسی ماز اللہ غلطی کا امکان رہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شان کے ساتھ امت پر فرض و واجب نہ کرتا لہذا آقا علیہ السلام کی اسمت کا ذکر ملا یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہر حکم کے سامنے ظاہر میں بھی انقیاد وطاعت ہے اور قلب و باطن میں بھی انقیاد وطاعت ہے اور یہاں قسم کھا کہ اللہ نے اپنی ذات کی اپنی ربوبیت کی اور یہ شرائط لگا کر کہ شک بھی نہ ہو حکم رسول کی صحت پر حکم رسول کی صداقت میں شک بھی نہ رہے حکم رسول کی حقانیت میں شک بھی نہ رہے حدیث و سنت رسول کے صحیح ہونے پر اور ہمیشہ واجب و عمل ہونے پر اور ہمیشہ واجب و لطاعت ہونے پر اور ہمیشہ سچ اور حق اور صادق ہونے پر کسی قسم کی تنگی بھی نہ رہے شک بھی نہ رہے ریب بھی نہ رہے التباس بھی نہ رہے طبیعتیں ڈاوہ ڈول بھی نہ ہو جب یہ اتنی بڑی شرط لگائی تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے خطا اور غلطی کے صادر ہونے کی کاملا نفی کر دی اور نفی بھی اس طرح کے اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر نفی کی اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر نفی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ آیت پوری کی پوری اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو معصوم کیا یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا واقعہ پیش آیا دعویٰ توحید لوگوں کے سامنے رکھا اور دعوت رسالت دی اور دعوت توحید دی اور لوگوں نے دلیل مانگی آپ سے قرآن کا مضمون ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ عَفَلَا تَعْقِلُونَ اللہ کی توحید پر دلیل طلب کرنے والو میری رسالت پر دلیل طلب کرنے والو شہادت مانگنے والو اللہ کی وحی پر اللہ کے پیغام پر نبوت و رسالت پر اللہ کی علوحیت پر اس کی وحدانیت پر اس کے ہونے پر اس کی ربوبیت پر تم دلیل اور شہادت مانگ رہے ہو کہ ہم تین سو ساٹھ خدا چھوڑ دیں اٹھا کے پھینک دیں ایک خدا کو کیسے مان لیں جسے دیکھا بھی نہیں ہے جس کو برائرہ سنا بھی نہیں ہے جس کو چھو بھی نہیں سکتے جس کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا مرتے دم تک دیکھ بھی نہیں سکیں گے کوئی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جا کے اس کو پا لیں اور تین سو ساٹھ تو ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے رب ہیں ماذا اللہ خدا خود سامنے آنکھوں کے رہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں تین سو ساٹھ خدا اور بن دیکھے دکھائی نہ دینے والے رب کو ایک خدا مان لیں تو اے محمد بن عبداللہ آقا علیہ السلام سے کہا کفار و مشرقین نے اس پر کوئی شہادت دے دلیل دیں تو یہ وہ پہلا موقع تھا کہ سب سے بڑی دلیل مطلوب تھی یہاں اس موقع پر اللہ رب العزت کے کارخانہ قدرت میں جو سب سے بڑی دلیل تھی خدا کے وجود پر جو سب سے بڑی شہادت ہو سکتی تھی خدا کی ہستی پر خدا کی وحدانیت پر اللہ کی توحید پر جو سب سے بڑی ایویجنس ہو سکتی تھی اللہ رب العزت کی توحید وحدانیت اور وجود اور عبوبیت پر اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ وہ دی جاتی اعتراض کرنے کوئی اعتراض کا راستہ نکالنے کا امکان نہ رہے سب سے بڑی دلیل اور برہان مطلوب تھی یہ وہ وقت تھا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی فرمایا میرے حبیب یہ میرے وجود پر تم سے شہادت مانگتے ہیں میرے ہونے پر تم سے دلیل مانگتے ہیں میری وحدانیت پر میری ربوبیت پر میری الوہیت پر تم سے ایویجنس مانگتے ہیں شہادت مانگتے ہیں تو سب سے بڑی شہادت جو میرے کارخانہ قدرت میں ہے جو میرے کارخانہ شہادت میں ہے جو میرے کارخانہ دلائل میں ہے جو میرے کارخانہ براہین میں ہے وہ سب سے بڑی دلیل ان کے سامنے پیش کر دے عرض کیا باری تعالی وہ سب سے بڑی دلیل تیری کائنات دلائل میں تیری کائنات براہین میں تیری کائنات شہادات میں وہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے جو پیش کروں اللہ نے آیت نازل کی فرمایا میرے حبیب وہ دلیل یہ ہے ان کو دے دے ان سے فرما دے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ان سے کہہ دے میرے رب کے ہونے پر دلیل طلب کرنے والو رب کی ربوبیت پر دلیل پوچھنے والو رب کی وحدانیت پر شہادت مانگنے والو اور رب کی علوہیت پر ایویلنس طلب کرنے والو سب سے بڑی دلیل خدا کے خدا ہونے کی میں ہوں میری ذات ہے میری صیرت ہے میرا عصوہ ہے میری پوری چالیس برس کی زندگی ہے حضرت آمینہ کی گود سے لے کر آج کوہ صفحہ پر چالیس برس کی عمر گزر جانے کے بعد آج بیست ہو رہی ہے اعلان نبوت اور رسارت کر رہا ہوں میرے آج کے اعلان سے پہلے زندگی کے پورے چالیس برس ایک زمانہ حیات ہے میرا تمہارے سامنے وہ دلیل ہے خدا کے خدا ہونے پر وہ دلیل اللہ کی وحدانیت پر وہ دلیل اللہ کی رموبیت پر وہ دلیل اللہ کی علوہیت پر میری زندگی کے چالیس برس کو خوب کھنگالو میرے بچپن کو اچھی طرح دیکھو پلڑ جاؤ زمانہ ماضی میں اپنی یادوں کو اپنی سوچوں کو اپنے فہم کو دماغوں کو لے جاؤ میرے بچپن کے زمانے کو دیکھو پھر میرا لڑکپن دیکھو اس مکہ کی وادی میں میرا شباب گزرا تم بھی جوان تھے تمہاری جوانیاں بھی گزری ہیں میری جوانی بھی گزری تمہارا بھی عالم شباب تھا میرا بھی عالم شباب ہے ایک ہی محلے میں ایک ہی گلیوں کوچوں میں ایک ہی شہر میں ہم نے زندگی گزاری لور جاؤ میری جوانی کو دیکھو میرے لڑکپن کو دیکھو میری بھرپور زندگی کو دیکھو اگر میری ساری زندگی کا کہیں ایک لمحہ تمہیں ایسا نظر آتا ہے جس میں کوئی ٹھوکر ہو جس میں کوئی غلطی ہو جس میں کوئی کمی ہو کوئی نقص ہو کوئی کجی ہو کوئی عیب ہو جس پر تم انگری رکھ سکو جس پر اعتراض کر سکو تو پھر میرے اللہ کی وحدانیت کا یہ دعویٰ جو میں نے کیا رد کر دینا میری خلوتوں کو دیکھ لو میری جلوتوں کو دیکھو میرے سفر کو دیکھو میرے حضر کو دیکھو رات کی اندھیروں میں میری بھیتی ہوئی زندگیاں دیکھو اور دن کی جلوت و روشنی میں میری زندگی کے گزر ہوئے لمحات دیکھو تمہارے ساتھ میرا واسطہ رہا لیندین رہا رشتہ داریاں بھی ہیں تعلقات بھی ہیں اٹھنا بیٹھنا بھی ہے میں تم سے ہم مجلس رہا تمہارے مہداد میں شریک ہوا اجتماعی سماجی زندگی میں شریک ہوا میں نے شام تک کے سفر کیے میں نے تیجارت کی کاروبار کیے لیندین کیا میری زندگی کے کتنے گوشے تمہارے سامنے ہیں اور ایک مہینہ دو مہینے سال نہیں چالیس بر سامنے ہیں اور بچپن کا وہ زمانہ بھی جس میں بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی وہ جس کو لوگ ناسمجھی کا دور کہتے ہیں وہ بچپن بھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمَرًا ساری زندگی میری تمہارے سامنے ہے دیکھو اگر میری زندگی کے کسی مقام پر کسی لمحے پر ایک معمولی مقام بھی تمہیں ایسا نظر آئے جس میں کجی ہو کمی ہو نقص ہو عیب ہو تو میری زندگی کے عیب کی بنا پر میرے رب کی وحدانیت کے دعوے کو رد کر دینا دعوتِ رسالت کو رد کر دینا دعوتِ توحید کو رد کر دینا اتنی بڑی دلیل اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور اپنی ہستی پر وجودِ مصطفیٰ کو دلیل پیش کیا اپنی وحدانیت اور ربوبیت پر حیاتِ محمدی کو دلیل پیش کیا اپنی توحید پر سیرتِ محمدی اور عصوہِ محمدی اور سنتِ محمدی کو دلیل پیش کیا آج لوگ بے ست کے بعد جو تئیس برس بعد کے گزرے اعلانِ نبوت کے بعد بے ست کے چالیس برس سے تریسٹھ برس کی عمر مبارک تک جو بے ست کا زمانہ ہے جب ہر روز وہی اترتی تھی آج لوگ اس تئیس برس کے دور کے آقا کے ارشادات کو اور سنت کو اور اس وحصیرت کو اس کو کھنگالتے ہیں اس کے بارے میں شکوک شبات پیدا کرتے ہیں ارے بے ست کے بعد کی زندگی تو اللہ رب بلعزت کی وہی کی زندگی ہے اللہ نے تو اپنے محبوب کی بے ست سے پہلے کے چالیس برس زندگی کو دلیلِ حق کے طور پر بیش کر دیا تھا اس کے وجوب کی قسم کھا دی تھی اس کی طہارت کی قسم کھا دی تھی اس کی عظمت کی قسم کھا دی تھی اس کی عصمت کی قسم کھا دی تھی یہ قسم ہی تو تھی کہ میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے افلا تاقلون عقل سے کام کیوں نہیں لیتے دیکھو ہے کوئی نقص کہیں اتنا بڑا چیلنج یہ قسم کی معنی تھا تو آقا علیہ السلام کی پوری حیاتِ طیبہ کو اللہ نے معصوم کیا یہی وجہ ہے کہ قرآن میں پھر اللہ رب العزت نے خود حضور کی پوری عمر مبارک 63 برس کی عمر کی قسم بھی کھائی اور فرمایا لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے حبیبِ مکرم آپ کی پوری عمر کی قسم یہ لوگ اپنے نشے میں اپنی گمراہی کے نشے میں بھٹکتے پھرتے ہیں بہکے ہوئے ہیں تمہاری پوری عمر کی قسم لَعَمْرُك پوری 63 برس کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کئی سال علیہ السلام تک کسی پیغمبر کی پوری عمر کی قسم نہیں کھائی پوری کائنات انسانی میں کسی فردِ بشر کی عمر کی پوری زندگی کی قسم نہیں کھائی انسان کی زندگی کی اللہ کیوں قسم کھائے گا صرف ایک قسم کھائی ہے کسی کی زندگی کی اور وہ محبوب کی زندگی ہے تاجدارِ کائنات کی زندگی ہے وہ حیاتِ مصطفیٰ ہے وہ سیلتِ مصطفیٰ ہے اسی زندگی کا حصہ حضور کی حدیث ہے اسی زندگی کا حصہ حضور کی سنت ہے تو گویا لعمرو کا کہہ کر گویا اللہ نے کہا محبوب آپ کی تمام احادیث کی قسم ہر حدیث رسول کی قسم جو آپ کی زبان سے نکلتی ہے لعمرکہ میں محبوب تیری ہر سنت کی قسم جو آپ سے ادا ہوتی ہے محبوب آپ کی ہر ادا کی قسم آپ کی نشست و برخواست کی قسم آپ کے اقوال کی قسم افعال و عامال کی قسم آپ کے فرمودات کی قسم آپ کے ارشادات کی قسم آپ کے تعلقات کی قسم آپ کے معاملات کی قسم گویا جب لعمرک کہہ دیا تو حضور کی ساری حیاتِ طیبہ اور اس کے اندر جو جو کچھ آتا ہے ہر شیع کی قسم کھا دی تو جس سنت و سیرت کی اور جس حیات کی خود اللہ رب العزت خود قسم کھائے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اس کے تقدس کا عالم کیا ہوگا اس کی تنظیحی کا عالم کیا ہوگا اس کی تعظیم و تفخیم کا عالم کیا ہوگا اس کے وجوب کا عالم کیا ہوگا اس کی حجیت کا عالم کیا ہوگا اس کی حقانیت و صداقت کا عالم کیا ہوگا اور قیامت تک کی امت کے لیے اس کی فرضیت کا عالم کیا ہوگا یہ تو اللہ کی قسموں کو رد کرنا ہے اللہ کے قرآنی اعلانات کو رد کرنا ہے جب تک آپ اور ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں اگر انسان ہیں تو ہم حضور کی رسالت سے خارج نہیں ہو سکتے جب رسالت سے کتابیت سے خارج نہیں ہے تو حضور کی حکم کی حجیت اور اس کی فرضیت سے خارج نہیں ہو سکتے تو آج ہم نے گویا سورہ نساء کی آیت نبر 65 کا مضمون ختم کیا اگلی نشست انشاءاللہ قرآنی مجید کی دیگر آیات کا مضمون شروع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ